اس فارم 47 کی حکومت کے زمانے میں اور آج جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے پورے سسٹم کو اپنے پنجے گارڈ رکھے ہیں اور کیپچر کر رکھا ہے آج جس طرح ایلیٹ کیپچر ہو چکی ہے غریب آدمی کا جس طرح جینا محال ہو چکا ہے ایک حق سچ کی آواز کے لیے آپ نکلے ہو یہ جہاد ہے اور ہم اس جہاد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ رہیں اور آج ورڈ بینک کی ریپورٹ کے مطابق تقریباً نصف آبادی سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے جبکہ سالانہ ڈیڑھ کروڑ افراد سالانہ سطح غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں اور دوسری طرف گندم سکینڈل میں چار سوارب روپے کھا گئے دوسری طرف پنجاب کے کسانوں کے آٹھ سو عرب روپے ضائع کر دیئے یا کھا گئے تیسری طرف دوبائی لیکس میں ساڑھے بارہ بلین ڈالر کی پراپرٹی نکل آئی اور کون ملوث پائے گئے یہ حکمران فارم بڑی سیون کی پیداوار شریف فیملی زرداری فیملی موسن نکوی سابق جرنیل اور وہ راونوار جو زرداری کا بچہ کہلاتا وہ آپ کا پیسہ لے کے وہ ملک سے باہر بھاگ جائیں گے اس وقت ملک کی جو پوزیشن ہو چکی ہے ایک سترہ اٹھارہ سیٹو والے کو وہاں پرائی منسٹر ہاؤس پہ بٹھا دیا میں یہ سمجھتا ہوں میاں اسلام صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے کاشف چودری صاحب اسلام آباد سے انہوں نے پریس کانفرنس کیے ہمارے حق میں کہ فارم فارٹی فائیو کے یہ ایمنیز ہیں مگر بدقسمتی سے وہ پکے کے ڈاکو میں سمجھتا ہوں ان کو میں کہتا ہوں کہ کچھے کے ڈاکو سے سبق سیکھو وہ کچھے کے ڈاکو ڈاکا ڈالتے ہیں موں چھپاتے ہیں جنگلوں میں پھرتے ہیں مگر یہ پکے کے ڈاکو یہاں ایمانوں میں بیٹھتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے یہاں مسلط ہوتے ہیں اور وہ پھر دھمال ڈالتے ہیں انہوں نے غیرت شرم و حیاء ختم کر دیئے آج بھی میں تمام مختدرہ کو سب کو یہ میں ایک آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے صرف جماعت اسلامی کور کر نہیں پی ٹی آئی کور کر نہیں پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے کہ اس سے پہلے کہ انقلاب کی صورت میں تمہارے گروانوں تک قوام پہنچ جائے ابھی بھی وقت ہے سبق سیکھو سبق سیکھو لوگوں کو ان کے حقوق دو ظلم کرنا چھوڑ دو اس ملک میں حقیقی حکمرانی کا حق قوام کہے جس کو وہ ووٹ دے کے اپنا منتخب نمائندے منتخب کریں ان کو حق دو اس ملک میں آئین اور قانون کی پامالی بند کرو اس ملک میں آئین اور قانون کی بالدستی کے سواب ملک میں ترقی کا کوئی اور سفر اور راستہ نہیں ہے اس ملک میں نظام انصاف کو چل لے دو اگر نہیں ہوگا تو بل پھر خونی انقلابی آپ کا راستہ رکے گا پھر وہ دن تمہارے بچنے کے دن نہیں ہوں گے یہ لوگ جو بدماشیہ جنہوں نے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ میں اپنے پیسے رکھے ہوئے ہیں کسی میں دوبائی میں رکھے ہوئے ہیں یہ بھاگ جائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ یہ بھاگ جائیں آج وقت ہے میں پوری قوم کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اٹھ کڑے ہو ان بدماشیوں کا راستہ رکو اپنے حقوق حاصل کرو میں ایک دفعہ پھر جماعت اسلامی کو یہ مبارک بات دیتا ہوں اور پیٹی آئی کی طرف سے پیغام دیتا ہوں کہ ہم آپ کی ساتھ کھڑے ہیں اس کاز میں انشاءاللہ ہم اکھٹے اس مقصد کو حاصل کریں گے بہت سکریہ